موسیقی شیئر عشین پتشریف فرما سماج بادی و مہجن سماج پارٹی کے مشترے کا امیدوار جناب عبدالصمت صاحب جن کی نشانی سائیکل ہے جناب منیش کاؤڑے صاحب جناب سکندر مولانا صاحب جناب سریج بھوکرے صاحب جناب محسن صاحب دائس پر موجود کرامت اللہ صاحب خائدین و ذمہ داران آج کے اس انتخابی جلسے میں میرے نوجوانوں بدرگوں امید کروادیوں اور واجے گاؤں کے غیور مسلمانوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری گھروں میں بیٹی ہوئی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کے جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور آج آپ تمام کو معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں انتخابات کا پانیین انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے تمام تر سیاسی جوابیں آج میدان میں ہیں ایک طرف بھارت جنتہ پارٹی بھی ہے تو دوسری جانب کانگریز بھی ہے شوسینا بھی ہے اور پھر نہ جانے کتنی پارٹیز کتنی جماعتیں آج ہندوستان کے تمام پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیے ہوئے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے ذریعے میں آپ کے پارلیمانی حلقہ سے ایک طرف بھارت جنتہ پارٹی اور شوسینا کا مسترے کا امیدوار ایک چکلکر نام کا ہے تو دوسری جانب انسی پی اور کانگریز کا مسترے کا امیدوار اسوک چوہان ہے تو تیسری جانب آج کی اپنی جماعت سپا پسپا کا امیدوار عبدال سمن ہے آپ جانتے ہیں کہ آج انتخابی منصور جاری ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انتخابی جلسوں کے ذریعے سے ہر جماعت اپنی طرف آپ کو کھینچ رہی ہے ہر پارٹی اپنے جلسوں کے ذریعے سے اپنے میرے پسٹوں کے ذریعے سے عوام کا رجحان اپنی طرف بڑا رہی ہے ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا خیمتی اوڈ وہ کیسے حاصل کریں ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے روائے اور تمام تر آپ کے اوٹوں کو حاصل کس طرح سے کیا جائے ہر ایک کا مقصد ہے ایک طرف بھارت جلسوں پارٹی میدان میں ہے تو بھارت جلسوں پارٹی کی داستان اس کے کارناہوں کو عام لانتے ہیں کہ وہ بھارت جلسوں پارٹی جس کی اجاد جس کا مقصد جس کا احیاء اس بات پر رکھا رہا تھا کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک طرف وہ حصہ ہوگا ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو ہندوطوا کے حالی ہوں گے ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو نکھران گور سے پر ماننے والے ہوں گے ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو گانی کے خاطر ہوں گے ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو مندر بھلاوں ایک طرف وہ لوگوں میں جو سپیدھان کو نہیں مانے گے ایک طرف وہ لوگوں میں جو شریف کیسی اور بھدوارنگ میں اس ہندوستان کو رمائکاتے ہیں ایک طرف وہ لوگوں میں جو ہمیں کر کے بلائے ہوئے سپیدھان کو جو ڈاکٹر بابا سار ہمیں کر رہے یہ طرح جو مظلوم تفات کی نوائندگی کر کر ایون میں ایک سپیدھان جیسی پستک بنائی تاکہ سب کو ان کا حق ملے اس کے پراغ کے بڑائے گا ایک طرف مندر اور مجید کے نام پر ہندو اور مسلمانوں کو بڑھنے کا کام کرنے والی پارٹی ہے ایک طرف گائے کے نام پر جانوروں کے نام پر دنیتوں کے خاتل مسلمانوں کے خاتلوں کی جماعت ہوئے ایک طرف دو ہزار دو میں جو ہمارے ساتھ کوئی رات میں خون کی خونو کھیلے گئی وہ لوگ ہیں تو دوسری جانی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکرر کہتے ہیں دوسری جانی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اپنا خیر خوابت لاتے ہیں دوسری جانی وہ جماعت کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہے تو مسلمان ہیں ہمارے علاوہ مسلمان کہیں ہم لاسکتا وہ کانگریس پارٹی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں میرے بھائی جو کھلا ہم کھلا ہم کو ہماری شریعت کو ہماری عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانی کانگریس پارٹی ہے جب وہ مارتے ہیں تو ہلو ہمارے سر پر ہاتھ پھیر کر ہم کو پیچھے سے وار کرتی آپ بدلائیے کہ ہندوستان میں ان دو جماعتوں کے علاوہ کوئی تیسرا وکل کوئی تیسرا مہا گڑھننل نہیں ہونے چاہیے یہ دونوں جماعتیں جو رسس کی سنپریوار کی پیروکار ہے یہ دونوں جماعتیں جو رسس کے ناکھوڑ کے ایجنڈے پر عمل کرتی ہیں یہ دونوں جماعتیں جب ایک سے ہم ناراض ہو جائیں تو دوسرے کی طرف جائیں تیسرا وکل آس تک نہیں تھا لیکن الحمدللہ کہ آج ہندوستان کی تاریخ میں سبابسوہ کا بہنگی کا ہے اور اکھلوزی کا ایک مہا گڑھننل تیار ہوا ہے وہ تاریخ گلا ہوگی کہ انشاءالدہو تعالی دو ہزار ہنیس کے پاریمانی انتخابات کے بعد میں تہلی کی کرسی پر کون میں دے گا یہ اتر پردیش کے بہنگی اور اکریجی بہنگی آج میرے بھائی آج آج کائنوریز بہت بول رہی ہے کیونکہ معلوم ہے کہ ہندوستان کا نانیر کم سلمان بھاکی جنتہ پاٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ بھاکی جنتہ پاٹی کی کھلی کتاب ہندوستان کے دنیتوں کے امیت کروازیوں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے ان کا منشور ان کا کھلائے گنڈا سامنے ہے یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ پی جے پی کو اوٹ نہیں کر سکتے ان کو آنا جانا یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریز کو اوٹ کاننا پڑے گا اب تک مجبوری تھی وہ مجھور ماں کھلا ہے مجھوری کا نام محف مگن لیکن اب مجبوری نہیں ہے میرے بھائی اب وہ ناچاری نہیں ہے وہ بے بسی نہیں ہے وہ مجبوری نہیں ہے کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے بلکہ اپنوں کو جتا کر اے جونے پوریمن میں اپنی آواز بنا کر بھیجنا ہے دوہزار بارہ میں جب ایکسن کا دور تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ دوہزار بارہ کے بلی ارتخابات میں جب میں گلی گلی اپنے نوجوانوں کے ساتھ میں نکلتا تھا سبیدھان پاٹی کے لوگ میرے ساتھ تھے ہمارے سورج گائکوار صاحب میرے ساتھ میں تھے اس وقت کا اتحاق تھا ہم روڑے پر نکلے تو یہی کامریس کے ادھر خرید حلام یہ کہتے تھے یہ دیوانے ہو گئے ایسا ہو سکتا ہے کہ اشوک چمان چیف منسٹر ہے پلیہ میں کیسے جیت کے آوگے برسہ برس سے کامریس اختیار میں ہے کارپریشن میں تمہاری ایک بھی سیٹ آئی تو مولو لیکن میرے بھائی بتاؤ وہ انخلاف تھا وہ ایک ایزیانی تھی کہ الحمدللہ کارپریشن کے بارہ سیٹ کے آنے کے بعد میں رندوطوہ کے حامی بار بھاکرے نے بمبی میں بیٹھ کر تاجب کیا کیا نہیں کیا میرے بھائی ارے سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہر سے ہمارے آگے بڑھ کر اپنے ارادوں کو پورا کروے کے لیے اگر نکل رہے تو پھر وہ شیر مجھے آناتا ہے کہ دست دو دست ہے بہرابی نہیں چھوڑے بہرے ظلوہات میں دوڑا دیے پھوڑے کھوڑے جب کچھ ٹھان لیتے ہیں جب جائے کر لیتے ہیں ارادہ ہو جاتا ہے منصوبہ بنتا ہے حاصلوں سے گھڑان ہم اڑتے ہیں کانگریس نے کیا بھی آمینے بھائی ملکی آزادی کے پاس سب سے بڑی جماعت کانگریس سب سے زیادہ اخلیت کانگریس کے پیچھے معاف کرنا میرے امیٹ کروا دیو میں آج کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راو امیٹ کر کو گرانے والے کوئی اور نہیں تھے یہی کانگریس کے لوگ تھے لیکن الحمدللہ ڈاکٹر بھیم راو بابا امیٹ کر صاحب کو اے والے پانوین کے اندر تم کو نوجوانے معلوم ہے تو تاریخ پڑو کہ یہی مسلمان تھے ویسٹ بنگال کے جنہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کی جد و جہد کو سلام کیا اور تمام امیٹ کروادیوں نے سلام کیا اور جب ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر بابا صاحب جب پیوانے پانوین کے اندر گئے تو اس کے بعد میں ان کے خلم نے وہ جادو کیا ان کے اس لکھاوٹ نے وہ جادو کیا کہ آج جبوریت زندہ ہے تو ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کی وجہ سے آج جو ہدیار ہے ہمارے پاس آج جو ہدیار ہے سب سے بڑا ہدیار ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں سب سے بڑا ہدیار ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر نے آپ کو ہم کو ہندوستان کے تمام مسلم تفہات کو دیا ہے تو ہدیار ہے ہمارے اوٹوں کی طاقت ہم اگر اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم کسی اچھے نیک نیت آدمی کو دختے پر بٹھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اوٹوں کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی جھوٹے کی بات میں آکر اس کے جھوٹے منصور پر ہم عمل کرتے ہوئے اچھے خواب کی طرف اس جھوٹے کی بات میں آکر اوٹ ڈالتے ہیں تو اچھائے والا بھی اس ملک کا سلطان بن جاتا ہے یہ ہے میرے اپنے اوٹوں کی حقیقت کو سمجھو سیاست میں سروں کو گنا جاتا ہے سیاست میں آپ کے اوٹوں کو گنا جاتا ہے توبہ جاتا ہے اس کے بعد پیسلا ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت کا اصول ہے کہ ایوان بندیاں سے لے کر اسمبلی ایوان اسمبلی سے لے کر ایوان پارلیمنٹ میں جو بھی نمائندہ جاتا ہے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوتے ہیں یہ ملک کی بدخصمتی ہے میرے پھائے یہ ملوستان کی بدخصمتی ہے کہ ستر پسند اوٹ سکچی نائم پسند اوٹوں میں پتوارا ہوا اور ایک ٹیس پسند اوٹ جو تھے آنکھ ان کی سرکار پر وگر دیکھا جائے تو تعریف گواہ ہے کہ دو ہزار دو کے اس گجرات کے شاکر کو اس تہلی کی گتی پر بیٹھتے کا کوئی حق نہیں تھا لیکن یہ اوٹوں کے بٹوارے کا نتیجہ ہے کہ دلی کی کرسی پت ایک راکھ سے بیٹھ گیا آپ پتلائیے میرے بھائی آج سب پریشان ہے سب پریشان ہے جو لوگ موڈی موڈی کہنا ہے تو وہ ہی پریشان ہے جو اچھے دن کی بات کرنا ہے تو وہ ہی پریشان ہے آج جب میں فیز بک کھولتا ہوں وہ سب کھولتا ہوں تو نہ جانے نوجوان کسی سالخواب سے اس کو رواز دے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو چوکی دار نہیں چاہیے چوکی دار نیپال سے لالیں گے آپ یہاں پر براور کام کی گئے کوئی کہتا ہے کہ آپ مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہو صاحب آپ سب سے پہلے یشودہ بہن کا حق دے دو بعد میں ہمارے بہنوں کی بات کرو ہمارے ماہوں کی بات کرو کوئی کہتا ہے اس گیوانے کو دنیا کا چکر لانا چھوڑو اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھو اس غربت کو ہٹاؤ مہنائی کا خاتمہ کرو آج ہندوستان کی جنتہ چیت چیت کر ہونے پہ آ کر احتجاب کر رہی ہے کسان بھکمری کی وجہ سے مر رہا ہے خل سے مر رہا ہے اپنے نوجوان جن کو تم نے وعدہ کیا تھا کہ نوکریاں دیں گے وہ کچھ وعدے پر پورا نہیں اترے آج روڑ پر آ کر نوجوان احتجاب کرو تو دوسری جانے کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی جو ہمارے دنوازے پر آ رہی ہے تو السلام علیکم اور کل کے جلسے میں منیارگلی کے یہاں بھی جلسہ ہوا منیارگلی میں بھی جلسہ ہوا سکندر صاحب ہمارے بول رہے تھے کہ ایک شخص جو صاحب کا بڑا حلام ہے ایک مہینے پہلے بڑا برا بول رہا تھا ایسا ہے اس کو ایسا کر دیتا ہوں یوں کر دیتا ہوں رو کر دیتا ہوں پتہ نہیں چوان کے پاس جادو کیا اسی کونسی شپی ہے کونسی شپی ہے اسی دیا کہ آج روڑ پر اتر کر ہمارے خلاف بیان دے رہا ارے پہلے اپنے گریلان میں جھاکو صحیح کا عبدال سبح صاحب نے آج واجہ گاؤں کی عوام سے پوچھو کہ مان ماؤں کا جب سے مندر منا ہے تو پولیس کی رہنمائی میں جب کبھی بھی گست ہوتا ہے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو اس راستے پر دیکھو گرام پنچائد کی راستے پر کی وہاں کی ہماری عورتیں دریا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں واجبوں والوں کیا میرا سوال غلط ہے کہ یہاں پر مکہ چھلانے والا عشو غراؤں کا بڑا حلام نہیں ہے کہ مکہ چالوں نہیں ہے جھوڑا چالوں نہیں ہے ارے پاوی سے چوبیس لاکھ کا فن اس زلہ پریشت کی سکول کے لیے آیا تھا بتناو ڈیجیٹل سکول بنانے کے لیے تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے تربیت ملے ان کے کابیاں ان کے کتابیں اچھی عمالت کے لیے پیسہ آیا تھا آپ بتلائیوں پیسہ کہاں جائے عیدگاہ کے لیے فن آیا تھا اس فن کو کہاں دے جاؤ ابھی آج سے تین چار مہینے پہلے آپ تو معلوم کہ یہی چپان کے غلان میں کھل کر کہہ رہا ہوں چپان کا غلان یہاں پر روٹ کے آگے ایک مندر کی جگہ تھی ایک مندر کی جگہ تھی میرے بھائی اس مندر کی جگہ پہ خفزہ کیا خفزہ کیا یہی گرامین کے پولیس آ کر اس خفزے کو ہٹا کر جس کی جگہ تھی اس کو وہاں پر بھی تھا یہ کیسا کھیل ہے کسی کے جواب پہ خفزہ دیواؤں کا پیسہ کھا جانا یتیموں کا پیسہ کھا جانا شوچالے کے نام پر جو آیا تھا حکومت سے فن وہ کھا گئے بیواؤں کا فن آیا تھا سگنیچر مارے شکھ اٹھائے وہ کھا گئے واہ چور چور موسیرے بھائی ہیں ان کا بڑا استاد آدر شوادی ہے اور یہ چھوٹے پورے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں آدر شوادی ایک نمبری ہے تو اس کے جو غلام ہے وہ دس نمبری ہے آپ پہ تلائیے جو بڑا کرتا ہے وہ ہی چھوٹے کرتے ہیں جیسا ہی اس نے کیا اس کے غلام اس کے چیلے اس کے چہنے والوں نے ویسا ہی کیا کرپشن پر کب تک کام چلے گا آدر شوادی مسلمانوں کے علاقوں میں گھوم کر مسلمانوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو چار پاس سوال واجبوں کے مسلمانوں تمہارے سامنے چھوڑ کر جاتا ہو اس کا جواب تم اس سے لے لے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کے دلوں کی حقیقت ہے یہ ایک علماءوں کے دل مجبعات تھی جو ڈلکسنکشن حال میں کہے وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ دانشوانوں نے خواملے خطوط کے ذریعے سے اشوک چہان کو سوالات پوچھے وہ سوالات میں آپ کے سر میں رکھ رہا ہو اگر اشوک اور کائیوریس کے غلام آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ اس خونی پنجے کو اوڑ دو تو سب سے پہلے یہ سوال رکھنا کہ بتلاو بھئی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ہر مرتبہ کی طرح ہم نے آپ کو اوڑ دیا پچھلے چالیس برس سے جب ان کے باوا تھے ان کو بھی ہم نے اوڑ دیا آپ نے ان کو کہا ان کو بھی ہم نے اوڑ دیا موڈی کا لاد تھا موڈی کی آمی تھی ہر درم موڈی موڈی چڑھ رہا تھا لیکن تمہارے کہنے پر واجگاؤں کے مسلمانوں نے نہ ہر کے مسلمانوں نے پھر ایک مرتبہ چھوان کو اوڑ دیا تو بتاؤ تین طلاف کے اوپر ایوان پارلیمنٹ کے اندر کبھی آواز اس کی کیوں نہیں ہوئی رہے پھر ایک مرتبہ مرے گا ہے ہر درمان میں کیوں آمی نہیں اٹھ دیا سب چوانتری آج بتاؤ کہ پوری سرگوں پر ہندوستان کی کوئی ایسی ایک سرک نہیں ہوگی جہاں پر برخو اور ہجاب کے ساتھ میں داری اور ٹوپی کے ساتھ میں ہمارے نوجانوں کی خونت تھی کہ ہم سب کچھ برداشت کر دیں گے اس ملک میں ہزار ہاتھ پساد ہوئے تم نے ہمارے سروں سیروں پر گھوڑیاں چلائی ہم نے اس کو برداشت کیا تم نے ہماری دیمانس پوری نہیں کی اس کو ہم نے برداشت کیا کچھے مکان میں ہم رہے اس کو ہم نے برداشت کیا روزگار ہم کو نہیں میرا ہم نے اس کو برداشت کیا ذرکاری نوکریں ہم کو نہیں ملی ہم نے اس کو برداشت کیا تعلیم سے تم نے ہم کو محلوم رکھا اس کو ہم نے مرداش کیا آج ہمارے لوگ پنچر چھوڑتے ہیں آج ہمارے لوگ گالے لے کر پھیلہ بندی پھرتے ہیں تب بھی ہم اللہ کا شکر با کر رہے ہیں لیکن بطلوں کہ آج سنیت میں ملاقلت ہو رہی تھی تو جو تم نے اس ہاؤس کے اپنے آپ کو ہوا باٹ کیا جو نہیں تم نے کھڑے رہ کر باپ میرے بھائی یہ ہمارے دلوں کے کنان کو اس تینہ کے ذریعے سے اپنی تخاریر کے ذریعے سے جب ہم خوام کو شروع ہوتے ہیں کہ اٹھ جاؤ یہ وقت سونے کا رہی ہے اٹھنے کا ہے تمام خوامیں جاگ رہی ہیں بیدار ہو رہی ہے اے میری بیدار خوام اے میرے غجور مسلمانوں اپنے مخدر کا فیصلہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو آنے والے مخدر کے آنے والے مخدر کے آنے والے خود فیصل کرو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم پر علام لگتا ہے نہ ٹھہرے تو بلے کانگریس کی طرف سے کچھ مل گیا ٹھہرے تو بلے بی جے پی کے طرف سے ٹھہرے اب سنو اپنے ایک تخریر کے ذریعے سے چوہان اور چوہان کے غلاموں سنو جب تک سیر مہین زندہ ہے ہر وقت چوہان کے خلاف لڑے گا جب تک وہ زندہ ہے تب تک بیس کے خلاف لڑے گا سیوہت مہین سنو آگے پڑے ہم سنوارے ساتھ ہیں آپ کو معلوم ہے ہم سنوارے ساتھ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ہماری خیادت ہوئی تو چوہان کے والی کے زمانے سے اس خیادت کو ختم کرنے کا کام کیا گا مولانا ابول کلام آزاد کی اس سوانے حیات کو پڑھو مولانا ابول کلام آزاد کون تھے مولانا ابول کلام آزاد ایک عالم دین جنہوں نے ہندوستان کی سردھمین پر دہلی کی وہ جام مسجد کے پاس سیڑیوں پر منبر پر پھیل کر کہا جب ملک کا پٹوارہ ہو رہا تھا کہ نہ جاؤ مسلمانوں یہ خاص یہ مکہ مسجد کی دیوارے مینارے تمہیں آواز دے رہی ہیں کہ مت جاؤ ہندوستان چھو یہ خبرستانوں میں تمہاری فاتحہ پڑھنے والا کون رہے گا بدربوں کو وہ مولانا آزاد کی سوانے ہاتھ پر ہو کہ کامرے سے مسلم خیادت کو کیسے ختم کیا کیسے مسلم خیادت کا گلاب ہوتا یہ کانگریس پاٹی نے خود مولانا بالکلام آزاد اپنی تحریر اپنی سوانے خیادت میں لکھتے ہیں وہ مرتے دم تک کانگریس میں تھے لیکن دم گلتا تھا ہر وقت کانگریس نے ان کی خیادت کو اور مسلمانوں کی خیادت کو ختم کرنے کی گوشت ناں میرے بہت خائدی نہ کہ ہمارے پاس خائدی نہیں تھے ایک زمانے میں نور اللہ خان الحمدللہ جب پھیر جاتے تو نوجوان سروں کا سمندر ان کے پیچھے ہوتا ایک زمانے میں فاروز صاحب پھیر تھے الحمدللہ ان کے پیچھے سروں کا سمندر اُمٹ پرتا تھا سروری صاحب ان کے پیچھے عبدالسامج صاحب ان کے پیچھے لیکن میرے بھائی یہ کون کیا ایسی خیادت کو ختم کرنے کا کام مقبول سریم صاحب بھی تھے یہی عشق چوہان نے اس کے علاموں نے کیا مجھ پر بھی کہیں طریقے کے علاموں طالب کورپریشن میں جب ہی ان سے نہیں بنا تو پھر اوپر کی لیڈرشپ کو مینج کر کر مجھ کو اندر کروانے کا کام کیا کہا کہ سوچا کیا موئین کی آباد دم جائے گی موئین ختم ہو جائے گا نوجوان مایوس تھے لیکن جب میں جیل سے آیا تو خدا کی خسم آنے کے بعد حسنے کی بات کیا کہ خبران مت درو مت اگر سید موئین ایک مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ بھی اگر چھل جاؤں گا تو سرہ برابر بھی نہیں دروں گا بلکہ اور میری آواز میں دشنگی ہوگی میری آواز میں اور پرور ہوگا اور اے مسلمانوں جیل جانا تو سنت ہے سنت جو زدیہ ہے باردار جاؤں گا تمہارے حق کے لئے لنوں گا خدا کی خسم اس وقت لنوں گا جب تک مجھے شہید نہیں کیا جاتا مہینے کھون گا میری زنگی کا محق ترے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلماء میں اسی لئے نماز ہیں خبرانے کے بات نہیں ہے کرنے کے بات مجھے حمت دونوں جو آلو میری حمت تم ہو میری طاقت تم ہو میرا حاصلہ تم ہو میرا جھرہ تم ہو میری امید تم ہو ارے لوگ کہ رہے تھے پاٹی کو چھوڑ دیا ختم ہو جائے گا لیکن وہ تاریخ ساز جلسہ لاکھے کا وہ پوری دنیا کے سامنے وہ نفس سے رمیان کیا کہ آج بھی الحمدللہ مہراشت اور خصوصاً نادر شہر کے غیور مسلمان اور ہمیں چروانی سید وہ ان کے ساتھ ہیں بھائیت تو انتوں بھائیت ہم جمارے ساتھ ہیں وہ ان کجھ بھی کہیں میرے بھائی بہت کجھ باتیں آئیں گی ایسا ہو گیا سمجھ صاحب نے بول دیئے نہیں ٹھیک ہے مہین صاحب نے بول دیئے نہیں ٹھیک ہے وہ وہاں دیکھیں ایسا ہو دیئے آگا وہ ایسا ہو دیئے آگا کسی کی بات میں نہیں آگا اور یہ کرنے والے کون ہیں یہ وہی کرنے والے ہیں جن کے اندر مکتاری مکتاروں کی جماعت کا نام کانگریس ایاموں کی جماعت کا نام کانگریس دھوکے باتوں کی جماعت کا نام کانگریس ہے ہزاروں مسلمانوں کے جن کی صحبتوں دینے والوں کا نام کانگریس ہے کئی دلیت اور مسلمانوں کے گھروں کو اجھا کر زندگی کو تحس نہیں کرنے والوں کا نام کانگریس ہے اور آج ہم کیسا جی رہے ہیں ہم کو پتا لیکن اس کے موجود بھی ہم کو سیاست سے دوری کلدک ہم نہیں تھے تھوڑا سے ہم نے دیکھے کہ عوام کا رجحان کیا ہے علماء سے بات کیے دانشوراں نے قوم سے بات کیے ہمارے مسلمانوں سے بات کیے دلیت بھائی سے بات کیے بھولے سر سے صبح سر سے منیجی سے بات کیے بٹھائے بشورا کیے کہ بھائی بولو کیا کرنا ہے تو کہا کہ موین بھائی ہم کو نڑنا ہے اور پوری طاحت کے ساتھ نڑنا ہے ہاں ہم غریب ضرور ہے ہم آدر شوادی کے اتنے اس کام کر کر پیسہ جمع نہیں کیے ہم کرپشن نہیں کیے ہم نے کسی کے کھروں پر خبزے نہیں کیے ہم نے کسی کی پلاتوں پر خبزہ نہیں کیے خدا کی شسم اس مجلس میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی ایک بند آ کر کہہ دے کہ سید موین نے کسی کا حق مارا کسی کے پلات پر خبزہ کیا میں اسی وقت اسٹیج چھوڑنے کو تیار تو سیاست چھوڑنے کو تیار ہم سے بہت زیادہ پیسے والے وہ ہیں ہم سے بہت زیادہ طاحتور وہ ہیں لیکن پیسے کا کھمٹ ہے تکبر ہے وہ کیا کہہیں میرے بھائی والوں باپ کو کتنا بھی چیخنے دو کتنے بھی لوگ آنے دو اگر پاسیوں کا ریڈ ہے تو ہزار کر دیں گے ہزار کا ریڈ چل رہا تو دو ہزار کر دیں گے لیکن ہم مسلمانوں کو کونیوں کے دام میں خرید لیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب سنو میری بات کو غور سے اگر ہزار دے رہے تو دو ہزار لونا دو ہزار دے رہے تو پولنا کہ چار ہزار لو نہیں تو جاؤ چار دے رہے تو دس لو جتنا مرضی جتنا زیادہ لے سکتے دو لیکن کیا کر رہا ہے اوٹ کس کو ڈالنا ہے کس کو ڈالنا ہے اتنی زور سے پیڈل مارو اتنی زور سے پیڈل مارو اتنی زور کے طاقت سے پیڈل مارو کہ کوئی اگر پھول لے کر کھڑا گیا تو پھول بھی ہوا لے جانا کوئی اگر ہاتھ بتا رہا ہے تو ہاتھ بھی بانوں میں ہڑ گانا اور اتنی زور سے پیڈل مارو کہ اب تو سمجھا جاریک دلی میں جا کر ایوان پارلیمنٹ کی کرسی پر کریں گے میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ بلو کہ انشاءاللہ سیکل کو اوٹ دے کر ایوان پارلیمنٹ کی کرسی پر آپ کی نمائن دے دستور صاحب کو ہاں پر بیٹھ کر آپ کی آواز پراؤ بہت گومے ہیں بھائیوں پہ کوئی تو بولنے والا ہونا ارے آج ہم بول رہے ہیں تو کانگریس کے غلاموں کی خدر ہو رہی آپ کو معلوم کا لین سے لگا کر پیسے دیا انہیں اپنی آرہا بلاو اسو خون کرو ایک نے خون کیا مہین بھائی ابھی تک ہماری کوئی خدر تھی نہ حقیمت تھی لیکن جیسے ہی تم میدان میں آئے بھابی بھی خون کر رہے صاحب بھی خون کر رہے غلام بھی خون کر رہے میں بولا واہ یہ صاحب بھی غلام کا چکر بڑا عجیب ہے سب مر کے خون کر رہے یہ طاقت ہے میرے بھائی آپ پیچھے ہیں اس نے طاقت ہے میری آراب نہ غرور ہے تکبر ہے ہاں وہ آپ کی طاقت کی وجہ سے آپ کی حمد کے بلبوتے کی وجہ سے لیکن اس طاقت میں اس خمڑ کو اس سر کو چھکنے نہ دو میرے بھائی ہم لڑیں گے جب وہ اتن تعداد میں دو اٹھوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو کیا سارے چار ماک اور چار ماک سارے نو ماک سارے آٹھ ماک جیت کر رہی آتے آ سکتے ہیں اور وہ آنے والا ریزرٹی بتائیں گا بہت کچھ کی آسارا یہ ہو رہی ہے بہت کچھ اور ان کے گرگے ان کے چھینے ان کے چھپاتے مینار میں نکل رہے ہیں کوئی ایسا ہوتا کیا ویسا ہوتا کیا کیلکولیٹر پر کیلکولیشن کر رہے ہیں کوئی کیلکولیشن نہیں تھا کوئی کیلکولیٹر نہیں تھا تین سو تیرہ تھے ہزاروں کی تعداد تھی ایمان تھا حوصلہ تھا حکمت تھی اللہ پر نقیل تھا تو اللہ نے کیا اپنی مدد کو نہیں اتارا کیا اللہ نے اپنی مدد کو نہیں اتارا ہاں یہ سیاست ہے الگ بات ہے لیکن کیا ہم میدان میں آئے تو کیا اپنے گھروں کو بھرنے کے لیے آئے ہم بھونے کے لیے تو کسی نے پیسے دیا سمت شاہب کو پیسے دے کے ٹھہرائے سمت اب تو سمت کے آگے نام میں پوچھوں گا تو آپ بولنا کیا ہے اب تو سمت صاحب کے آگے کیا نام ہے کیا بولتے ان کو غلابوں سیٹ اسی کو بولتے جس کے پاس پیسہ رہتا مال رہتی دولت رہتی جو لوگوں میں خرچ کرتا مظلوموں کی مدد کرتا غریبوں کی مدد کرتا مہتاجوں کی مدد کرتا اب تو سمت سیٹ نام ہے ان کا مہاشرے میں پوچھو سمان میں پوچھو سیٹ کس کو بولتے جس کے پاس پیسہ رہتا تمہارا صدر تمہارا ممبر آف پارلیمنٹ تمہارا صاحب اس کا باپ کیا تھا کیا تھا اس کا باپ کیا تھا ذرا زور سے بولو میڈیا کو آراد کیا تھا انہوں منشی کے بیٹے تھے موڑی میں جیتا ہے چپڑا ہاں نہیں وہ اتنا جیتا تھا منشی تھا یہ منشی کا بیٹا ہے نا جب منشی کا بیٹا پارلیمنٹ کی اہوارے پارلیمنٹ کی سیٹ لڑھ سکتا تو سمسٹ نہیں لڑھ سکتے سمسٹ نہیں لڑھ سکتے بھائی اور جب تمہارے اٹھوں کی تخصیم ہوگی تو انشاءاللہ جائے میم کا جائے میم کا جائے سماج بات کا اور جائے بہوجر کا نعرہ اگر لگے گا تو یقیناً میں پوری زمداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اتنا ہماری سیکھ میں دلے گی بہت باتیں ہیں بہت کچھ بولنا ہے آئیں انشاءاللہ عاصم صاحب بھی آئیں گے بہنجی بھی آنے والے انشاءاللہ ان کا بھی وقت لیا جا رہا ہے پھر عاظم خاص صاحب بھی آنے والے ہیں سبھی آنے والے ہیں اور پھر آدس وادی کا بحول منید بھائی کے بہت شگر بڑھ رہا ہے اور شگر بڑھائیں گے جیتیں گے ہم ہرائیں گے ان کو سیکل کچھ اتنا زور سے بگاؤ کہ بخار ہمارے دھولے صاحب کے ہیں دھولے صاحب ہمیشہ کیا بولتے آپ چلے گی سیکل چلے گی سیکل چلے گی سیکل چلے گی سیکل اور آگے کیا بولتے آپ ہاں چلے گی سیکل نہ رہے گا پنجاب نہ رہے گا قبل کا پھول پلکار سمات پلکار موسیقی موسیقی موسیقی